بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمپیوٹر سائنس پارٹ ون چپٹر نمبر ون آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آورویو لینا شروع کرتے ہیں ہم اپنے چپٹر ون کا کہ بیسیکلی اس چیز سے مین یونٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹاپک میں ہمارے یہی ہیں کہ ہم ڈیٹا کو دیکھیں گے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے انفارمیشن کیا ہوتی ہے اور پھر ٹاپک میں ہوتا ہے ڈیٹا کیا ہوتی ہے کوئی بھی کسی بھی اوبجیکٹ کے بارے میں اوبجیکٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے پرسن ہو سکتی ہے کوئی اوگنائزیشن ہو سکتی ہے اس کے متعلق ہم کوئی بھی چیز اکرٹھی کرتے ہیں اس کے متعلق رو فیکٹس اور فگر اکرٹھی کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں ڈیٹا ہے فر ایجیمپل ایک سٹورنٹ جو ہے وہ کالیج میں ایڈمیشن کے وقت ایک فارم کل کرتا ہے اس میں نیم، اڈریس، کانٹیکٹ نمبر یہ ساری انفارمیشن دیتا ہے تو یہ کیا ہوگا کہ یہ اس کا ڈیٹا ہوگا اس کے علاوہ وہ سارے سٹورنٹس کا اسی طرح سے ہم فارم فیل کرتے ہیں اور وہ سارے سٹورنٹس کا ہم ڈیٹا اکرٹھا کر لیتے ہیں اپنے پاس اسی طرح اگر کہا جائے کہ پنجاب کے اندر کتنے پرائیوٹ سکول ہیں تو اس کے ان کے ناموں کا اکرٹھا کرنا یا ان کے لسٹ بنانا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جی ہم نے ڈیٹا اکرٹھا کیا ہے اسی طرح دھیروں اس میں اگزیمپلز آ جاتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کے مطالق کوئی بھی مطالق راب فیکٹس اور فگرز کو جب ہم اکرٹھا کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈیٹا اکرٹھا کیا ہے ٹیکسٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے نمبرز ہو سکتے ہیں کسی چیز کی ایمیجز ہو سکتی ہیں ساؤنڈز ویڈیوز کوئی کولیکشن ہو سکتی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس یہ اکزیمپل ہے کہ اگر ایک سٹورنٹ کی لسٹ ہے اس میں اس کا رول نمبر ہے نیم ہے اور کچھ سبجیکٹ کا ہمارے پاس مارس ہیں تو یہ ہمارے پاس جس ڈیٹا ہے اب ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کس سٹورنٹ کے ہائیس مارس ہیں کس سٹورنٹ کے کم مارس ہیں کس کا گریڈ کیا بنے گا ہمیں ابھی یہ نہیں پتا ابھی ہمارے پاس صرف اور صرف یہ ڈیٹا پہنچ رہا ہے کہ اس کا رول نمبر یہ ہے نیم یہ ہے اور اس کے کچھ سبجیکٹ کے مارس یہ ہیں تو ہم اس چیز کو یہ لگ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا اکٹھا ہو چکا ہے اس کا ڈیٹا ہو چکا ہے جب ہم ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کو پروسس کرنے کے بعد اپنے لئے اس کو یوسفول بناتے ہیں میننگفول بناتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہے ہمارے پاس جیسے فر اگزیمپل ہم ہی اوپر والی اگزیمپل کو ہی دیکھ لیں کہ سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس تو اس ڈیٹا کو ہم نے جب جیسے ہی اس کو ٹوٹل مارکس کی گیا ہے اس کا گریڈ بنایا ہے اب ہمیں پتے چل چکا ہے کہ ہائیس مارکس والا سٹوڈنٹ کونس ہے اور لویس والا کونس ہے ہمیں پتے کہ اب ہم نے ڈانٹنا کس کو ہے اور اپریشیٹ کس کو کرنا ہے ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن میں کنورٹ ہو چکا ہے ڈیٹا جب پروسس ہو جاتا ہے اور اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارے پاس انفارمیشن آ چکی ہے اور میننگ پول ہے اور کلیئر بھی ہے جس کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ اب اصل میں بات کیا ہے یا اس کی بیچھے پرپس کیا ہے یا اس ڈیٹا جو ہم نے ڈیٹا کٹھا کیا تھا اب اس کی ایک پارم سی ہمیں شو ہونے لگ جاتی ہے جیسے اگر ہم پرائیوٹ سکول کی بات کی تھی کہ جی پنجاب کی تمام پرائیوٹ سکول کی لسٹ بنای ہے تو اب ہم نے اس لسٹ کو arrange کی ہے اور چین سکول سسٹم کو ایک سائیڈ پہ کی ہے اور دوسرے سکول جو نارمل ہیں پرائیوٹ سکول ان کو ایک سائیڈ پہ کی ہے اور ہمیں مطلب اب پتہ چل چکا ہے کہ اتنے سکول پرائیوٹ جو ہیں وہ آم گلی مولے میں کھلے میں اور اتنے سکول جو ہیں وہ چین سسٹم کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے انفارمیشن ہے تو ڈیڈا کو جب بھی ہم پروسس کر لیتے ہیں پروسس فارم میں لے آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہ وہی اگزیمپل جو ہم نے ڈیڈا کی اکٹھی کی تھی تو اب ہم نے اس کو پروسس کر لیا ہم نے ٹوٹال مارکس نکال لیا ہم نے گریڈ نکال لیا ہمیں پتہ ہے کہ بیگ بابر کے سب سے ہائیس مارکس ہیں اس کا گریڈ اے ہے سوڑس مین کے بابر جو ہے وہ فرس پوزیشن پہ آ چکا ہے اور سلیم اور حمزہ جو ہیں وہ باقی پیچھے ہیں اس سے تو اس طرح سے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں مطلب اب نظر آ رہا ہے کہ بھئی ایک کلاس میں کتنے بچوں کے اے گریڈ ہیں کتنوں کے بی ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون اچھے بچے جا رہے ہیں کون نالائک ہیں تو اس طرح سے اس لحاظ سے ہم ڈیسیئن کر سکتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے نیکس اس کو کہتے ہیں انفارمیشن نیکسٹ ہمارے باس یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب ہم ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو جو پروسیس ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا پروسیسن اس کو ہم کمپیوٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں وہ مینولی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ میں خود سے ڈیٹا پروسیس کر رہی ہوں اور کمپیوٹر پہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ایک سٹوڈنٹ جب ہم فارم اکٹھے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ فارم کے اوپر اس کے نیم ہے میٹرکولیشن مارکس ہیں کہ کتنے اس نے لئے ہیں اڈریس ہے کانٹیک نمبر ہے اب کیا کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی ایڈمیشن کلوز ہوئے اب کیا کر رہے ہیں ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں کہ جس کے میٹرکولیشن میں ہائیس مارکس ہیں اس کے رول نمبر ون ہونا چاہیے تو میں سب سے پہلے اس کا فارم نکال کے رکھوں گے پھر دوسرے نمبر پھر تیسرے نمبر پھر اس طرح سے میں اب جو سارے فارم ہیں ان کو ارینج کر دیتی ہوں تو اس ارینجمنٹ کو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا پروسیسنگ ہے ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرنے کے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کے اوپر ہم نے پروسیسنگ کی ہے ڈیٹا ہمیشہ انپوٹ لیا جاتا ہے اور انفارمیشن ہمیشہ آوپٹ کی طور پر شوک کی جاتے اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروسیسنگ درمیان میں ڈیٹا سے انفارمیشن میں جو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے درمیان کا جو یونٹ ہوتا ہے اس کو ہم اصل میں کیا کہتے ہیں کہ یہ پروسیسنگ ہو رہی ہے کمپیوٹنگ ہو رہی ہے اسی چیز کو اگر سامنے رکھیں تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کمپیوٹر وہ ایک پروسیسنگ مشین ہے یہ ڈیٹا کو ایزا انپوٹ ایکسپٹ کرتی ہے اس سے پروسیس کرتی ہے اور ہمیں انفارمیشن ریٹن کرتی ہے ایزا آوپٹ تو اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ پروسیسنگ مشین ہے ہمیشہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے انپوٹ کے طور پر جا رہی ہوتی ہے اور اس کو کمپیوٹر جو ہے وہ پروسیس کرنے کے بعد ہمارے پاس آوٹپٹ اس کی شو کرتا ہے اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ بہت بڑا ایک طرح کا ہمارا ہماری زندگی کا بوجھ اٹھائے ہوئے کہ جس نے ہمارے جو پروسیسنگ کا کام ہے اس کو بہت زیادہ آسان بنا دیا ہم بہت ہی کم ٹائم میں نینو سیکنڈ کے اندر پروسیسنگ کا کام کرتے ہیں اور پروسیسنگ جو ہے وہ ایزی بناتے ہیں آپ کو سمجھا گیا ہوگا انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں نینے لیکچر کے ساتھ نینے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں